اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل مائنیم ہے سیفر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک ان یوٹیوب چینل میڈیکل منٹر اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی انجیر پہ ہے اور آج میں آپ کو سارے بینیفٹ جو انجیر کے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میں بتاؤں گا کہ انجیر کا استعمال کر کے آپ کون کون سی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں پریونٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں میڈیکلی کون کون سے انجیر کے فائدے ہیں وہ بتاؤں گا اور بیماریوں کے علاوہ بھی انجیر کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں جو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کیا آپ نے یہ استعمال کیسے کرنی ہے اور کس طرح میں استعمال کریں انجیر بیسیکلی ایک خوش پھل ہے اور صدیوں کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ خوش پھل کو ایک بیترین ناشتہ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی انجیر کے اندر جو ہے بہت سارے ویٹیمنز اور انٹائے آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں انجیر کے اندر اور ایکسپورٹس یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ تین سے چار انجیر کے جو پیسز ہیں یہ اگر رات کو آپ ایک گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں یا آپ گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں نیکسٹ مارڈنگ میں جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی آپ کے باڈی کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور اس کے علاوہ انجیر کھانے کے چند بڑے فائدہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں فار ایک پیشنٹ ہے شگر کا یا ڈائیبوڈیز کا پیشنٹ ہے اگر وہ انجیر کا استعمال اپنی ڈیلی روٹین میں کرتا ہے ڈیلی روٹین میں اس نے انجیر کا استعمال رکھا ہو ہے تو اس کو اس سے کیا فائدہ آصل ہو سکتے ہیں سب سب پیارا فائدہ تو اس کو یہ آصل ہوگا کہ اس کی جو شگر ہے وہ منٹین رہے گی شگر کیوں منٹین رہے گی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیونکہ انجیر کے اندر جو ہے پوٹیشیم کی مقدار بہت اچھی پائی جاتی ہے جس وجہ سے یہ جسم کے اندر شگر کو کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور انجیر کا استعمال یا کسی بھی ڈرائی فوٹ کا استعمال جب ہم ٹائملی کوئی چیز یوز کرتے ہیں یا ہم اپنی ڈائیٹ میں ڈرائی فوٹ رکھتے ہیں تو اس سے ہماری بہت زیمیں ضبوط ہوتی ہیں اس سے ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے یہ بھی بہتر ہوتا ہے اس سے ہمارا شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے اس کے علاوہ بی پی کنٹرول میں رہتا ہے تو ڈرائی فوٹ کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں ضرور رکھا کریں نہ صرف انجیر بلکہ جتنے بھی ڈرائی فوٹ سے ان سب کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں ہماری باڈی کے لیے اور ابھی میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو نیکس انجیر کے اسی ویڈیو کے اندر مزید کونکون سے فائدہ ہے تو ویڈیو کے اندر تک ضرور دیکھئے گا بہت ساری سٹیڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انجیر کے اندر جو ہے کلوروجینک ایسر جو پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ اپنی شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کا شگر اس سے کنٹرول ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ انجیر بھیگیوئی انجیر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز کے اندر جو آپ کے جسم میں کلوکوز کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اس لیول کو بھی کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں اگر آپ سمودی استعمال کرتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ میں سیلنڈ لیتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ میں دودھ لیتے ہیں کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں اس میں اس کے پیسز کے عامل کر دیں اور اس کو استعمال کریں بٹ اپنی ڈائیٹ میں انجیر کا استعمال جو آپ ضرور رکھیں اس کو رات کو بھی گو کہ استعمال کریں یا اس کے پیسز کسی چیز میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس کے اندر ہوتا ہے فائبر اور فائبر کا کیا گام ہوتا ہے فائبر بسیکلی جن لوگوں کو زیادہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے یہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ فائبر والی چیزیں جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو آنٹوں کی حرکت ہے یہ برقرار رہتی ہے اور جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کے مسائل بہت زیادہ ہیں اگر وہ اپنی ہاتھوں کی حرکت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اندیر کا استعمال ضرور کرے تاکہ وہ اپنے اس مسئلے کا کوئی سلوشن نکال سکے اس کے علاوہ جب ہم لوگ یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے جو نیچرل فورٹ جب ہم استعمال نہیں کرتے تو آگے جاگے ہمیں بہت ہیوی میڈیسنز اور انٹری بائیوٹک کی طرف جانا پڑتا ہے جو ہمارے لئے بہت نقصان دے ثابت ہوتی ہیں انہی ڈرائی فورٹ کے اندر ہمیں ویٹامین ای بھی مل جاتا ہے ویٹامین اے بھی مل جاتا ہے ویٹامین سی بھی مل جاتا ہے ویٹامین ڈی بھی مل جاتا ہے جتنے بھی ڈرائی فورٹ ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اندر ہمیں انٹائی آکسیڈنٹس بھی مل جاتے ہیں ان کا استعمال ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتا ہے انجیر جو ہے یہ ویٹ کم کرنے میں بھی بہت ہیلپ کر سکتی ہے آپ کی بہت ہیلپ فل رہے گی اگر آپ اپنا ویٹ جو ہے بہت تیزی سے کم کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو اوبیسٹی ہے یا آپ ویٹ سے پرشان ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ میں انجیر کا استعمال ضرور کریں اپنی ڈائیٹ کے اندر انجیر کا استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ جب آپ ویٹ کم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں فائبر والے فوڈز کیونکہ فائبر سے بربور جو فوڈز ہوتے ہیں یہ ویٹ کو کم بھی جلدی کرتے ہیں اور یہ آپ کو اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ ویٹ کم کر رہے ہیں آپ نے کھانا چھوڑ دیا آپ نے بریک فانسٹ چھوڑ دیا رات کا کھانا چھوڑ دیا آپ کا ویٹ تو کم ہو جائے گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو کچھ ہرسے میں نظر آنے لگ جائیں گے اس کے بہت بہترین سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس لیے آپ کو پروٹینز لینے چاہیے یہ ویٹ کم کرنے کے لیے جب آپ ویٹ کم کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پروٹینز کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو فائبر سے بربور جتنی بھی فوڈز ہیں ان کا استعمال ڈائیٹ میں کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو انجیر کے اندر بسیکلی جو ہے یہ دل کی صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر جو انٹائی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں وہ بی بی کو کنٹرول کرتے ہیں پروٹ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ یہ جسم سے ہمارے سے فری ریڈیکل جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ ہم بونز کی طرف آ جاتے ہیں انجیر کیسے ہماری بونز کو سٹرانگ اور مضبوط بناتی ہے اور فیوچر میں ہمیں آسٹیو فروزن جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے یہ ہم اپنے بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں تاکہ ان کی بونز سٹرانگ ہو بسیکلی میں آپ کو بتاؤں تو ہماری باڈی خود جو ہے وہ نہیں بناتی ہے کیلشیم ہم بہت ساری چیزوں پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں فار ایجامپل ہم دور پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم سبز پتے والی سبزیوں پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم سوئے پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں لے کے ہم اپنی باڈی میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں انجیر کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں ضرور رکھنا چاہیے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا تینکیو اللہ نے اکیمان